کپڑوں کے لیے ایک بڑا برینڈ رمیج ڈریسس زیرو سیس سے لاسٹ سیس تک ہر اوپ فینسی اور فائشنیبل کپڑی ہر ایک کی پسندیدہ شاپ رمیج ڈریسس کمپلیٹ فیملی شاپ عثمانیا مارکٹ کلاد بزار رائچور شادی جیسے بھی ہو ولی مہو تو یستے کے کنونشن ہال میں ہو محمد یاسین ہوم اپلینسس 30% ڈسکاؤنڈ دیا جا رہا ہے ٹیپا ولی آفر چند ہی دینوں کے لیے ایسی مثالیں آئے دن دیکھنے ملتی رہتی ہیں کل ہی ہم نے آپ کے سامنے ایک نیوز پیش کی تھی کہ حبلی میں روڈ وینڈنگ کے بہانے حضرت سید محمود شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک کو وہاں سے ہٹانے کی کاروائی کی گئی تو درگاہ کی انتظامیہ نے اس کو اپنے ذمہ لیا اور خود سجا نشین کی موجودگی میں مزار مبارک کھولی گئی اور وہاں سے حضرت کے جزد خاکی کو باہر نکالا گیا اور دوسری مزار میں اس کو منتخل کیا گیا اس کے مناظر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے یقیناً یہ اقل کو دنگ کر دینے والا ایک کرشمہ ہے کرشمہ کی جگہ ہم نے کل کی نیوز میں موجودہ کا لفظ استعمال کیا تھا یہ بات بالکل درست ہے کہ موجودہ انبیاء اکرام کا وصف ہے لیکن اردو زبان میں کچھ گنجائشیں ایسی بھی رہتی ہیں جیسے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بچنا ایک موجودہ ہی تھا وغیرہ وغیرہ بہرحال جو بھی ہو دنیات کے ماہرین سے ہم نے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو انہوں نے بھی بتایا کہ موجودہ کا استعمال صحیح نہیں لگتا بلکہ اس کی جگہ کرشمہ ہونا چاہیے تھا یا پھر حضرت کی کرامت ہونا چاہیے تھا اگر یہ کرامت ہے تو یقیناً ایک زندہ کرامت ہے اگر یہ کرشمہ ہے تو یقیناً حضرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے برحال ناظرین اس سلسلے میں اس بارگاہ کے سجاد رشین سید تاج الدین خادری حبلی سے گفتگو کی گئی ان کی گفتگو ملائزہ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ضروری اعلان یہ ہے کہ میں سجد تاج الدین خادری سجاد رشین آسانہ خادریہ حبلی بڑے ہتمنان کے ساتھ امت مسلمہ کو یہ خبر کر رہا ہوں کہ آج بطاری 22 جشمبر دو ہزار 22 کو شہر حبلی میں حضرت سید محمود شاہ خادری رحمت اللہ علیہ بحری دیور کپ کے مزار اخدس کو عدلیہ کے فیصلے کے مطابق دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم سادر ہوا لہذا انجمن اسلام کے صدر وراکین درگاہ کمیٹی کے شیرمن وزمداران میرے پاس آئے تمام کی گفتگو سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا کے مزار اخدس کی بے حرمتی نہ ہونے پائے میں نے خود تمام ذمہ دار ومعتبر علماء ومشائخ کو لے کر حضرت سید محمود شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی مزار کی منتقلی کے ذمہ داری لی اور الحمدلہ آج ہی حضرت سید محمود شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی مزار کی خدای اپنے احباب کے ساتھ شروع کیا الحمدلہ رات دو بجے کے خریب حضرت سید محمود شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی خبر انور سے نکال کر دوسری خبر میں منتقل کر دیا گیا اور تمام لوگ جو ہے اس میں جو ذمہ دار حضرات شامل تھے اس میں محمد یسوف سونور صاحب صدر انجومن اسلام حبلی اور ذمہ دار حضرات الطاف قطور صاحب الطاف حلور صاحب بھلا صاحب اور چیرمند درگاہ کمیٹی منابائی حبلی اور ذمہ دار حضرات تمام لوگ شامل تھے اللہ کا کرم ہے کہ سرکار اپنے کام جو ہے ان گنیگاروں کے ہاتھ سے لیا بڑا عیسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گذروں کی خدمت کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا اور سرکار سید محمد شاہ خادری المعروب محمد شاہ خادری رحمت اللہ علیہ اس علاقے کے ایک بہت مشہور و معروب بذرگ گذرے ہیں اور ان کی آسانے سے فیض و برکات جاری وہ ساری ہے حضرت ایک سوال ہے کہ آپ وہاں پر موجود تھے تو جسد مبارک کی نویت کیا تھی اللہ کا عیسان ہے کہ حضرت کی جیسے جسد خاقی جیسے ہمیں ملی تمام علماء مشاہد اس میں خاص تھے کیونکہ آمد میں اس میں لائے نہیں گیا تو جیسے جسد خاقی ملے گئی تو اسی کے انداز میں اسے وہاں سے لے جا کر جہاں نئی خبر کھدائی گئی تھی اس میں حضرت کو سپرد خاق کیا گیا ایمپیر اور ہمراس کی کیا خاص بات ہے ماہ سم بھئی یہاں کی سلائی اور کپڑا برینڈیٹ 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 برینڈیٹ